موسیقی 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 مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہو گئی چوراسی زخمی اسپتال منتقل افتدائی رپورٹ کے مطابق حادثہ سگنل کے غفلت کی وجہ سے پیش آیا وزیر ریلوے نے ٹرین حادثے کی ذمہ داری تو قبول کی لیکن ساتھی سارا عمل با پچھلی حکومت پر ڈال دیا میں اب کیا کر سکتا ہوں میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میں ریلوے کا وزیر ہوں میں نے کوئی ریلوے میں وہ کام نہیں کیا جو پہلے ہو رہا تھا میں نے نہ ان کا گفیتہ کا ڈیس ایک رپے کی پرشیز نہیں کی وزیر آزم کا دور ہے کراچی ایکسپورٹ سیکٹر وفود کی ملاقات میں کیا ہوا سمجھ نے اندرونی کہانی کا پتہ لگا لیا تاجر کہتے ہیں ملاقات مایوس کن رہی کسی بات پر کوئی اتفاق نہیں ہوا وزیر آزم احتیس آپ کی باتیں کرتے رہے حفیظ شیخ اور شبر زیدی نے سوالوں کے جوابات دی ہے ساتھ سے آٹھ میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اور آج کا پہلا ٹاپیک سب سے پہلے بات کروں گی سامنے آیا ہے اربو روپے کیس سکینڈل کی کہانی یہ کیس ہر گزرتے دن اور ہر لمحے کے ساتھ ڈرامائی موڈ اختیار کرتا جا رہا ہے سو فیصد منافع دینے والا کاروبار ٹائروں کے بزنس سے بزنس سے ہوا نکل چکی ہے جنہ اربو کی سرمایہ کاری اور لاکھوں کا منافع ہڑپنے کا راز فاش ہونے کے بعد کیس کی تفتیش شروع ہو گئی ہے کئی ایسے نام بھی منظر عام پر آ رہے ہیں آ گئے ہیں جنہوں نے بڑے منافع کے غرص سے اس گورک دھندے میں بھاری رقوم پھسا رکھی تھی کیس کے مرکزی کردار اور ملزم آتف زمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے واقعے کو دو روز گزر چکے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آنے والا آتف زمان کا ساتھی جو سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ آتف زمان کا بھائی ادنان ہے اس کو اب تک گرفتار نہیں کیا جا سکا پولس نے اینے شاہد عمر ریحان سمیچ چھے افراد کے بیانات تو ریکارڈ کیے ہیں جن سرمایہ کاروں نے اس بسنس میں پیسہ لگایا وہ یہ تک نہیں جانتے کہ کاروبار میں لگائی گئی رقم ان کو واپس ملے گی بھی یا نہیں بے بسی کا یہ عالم ہے ایسے میں ایک اور کردار اس کہانی میں سامنے آتا ہے یقینا پہلے سے ہو گئی یہ کردار لیکن اب کیونکہ آہستہ آہستہ یہ گتھیاں سلج رہی ہیں اور پتہ نہیں کہاں تک جائیں گی ایک اور کردار سامنے آتا ہے وہ ہیں ملزم آتف کے والد ان کا بیان بھی ہام ہے اس بیان کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا آتف کے والد صاحب بتاتے ہیں کہ چھے روز پہلے پانچ سے چھے افراد نے اغوا کیا آتف کو انہوں نے بیٹے کو تاوان کی رقم دے کر چھڑوایا آتف کے وکیل نے اس کے والد کے بیان سے متعلق کیا بتایا ہے پہلے آپ کو وہ سنواتی ہیں جو مجھے معلومات ابھی تک ملی ہیں چھے دن پہلے آتف اغوا ہو گیا تھا اس میں پانچ سے چھے لوگ ملوث سے اغوا کرنے میں اس میں بھی جو مجھے ابھی تک جو خبر ہے جو مصدنا ہے یا نہیں ہے کہ وہاں بھی تاوان دے کے آیا ہے اغوا کاروں میں یہی اس کے چار پانچ دوست جو ہے ان کے نام آئے آتف کے والد کا بیان اپنی جگہ اہم لیکن یہ بیان سننے کے بعد کسی بھی ناقص العقل کے دماغ میں ضرور یہ بات آئے گی کہ اگر آتف کو اغوا کیا گیا تھا تاوان کی رقم وصول کی گئی تھی پھر اس کو چھوڑا گیا تھا تو یہ رپورٹ کیوں نہیں کیا گیا اور چلے چلے مان لیا جائے کہ کسی بھی وجہ سے یہ بات پولیس سے چھپائی گئی پھر اب اسپتال میں پولیس کو اپنے ابتدائی بیان میں اپنے اغوا اور تاوان کی ادائیگی کے مطالق آگا کیوں نہیں کیا آتف نے معاملہ اتنا سادہ بلکل بھی نہیں ہے ناظرین کہ جتنا یہ دکھائی دے رہا ہے قصہ یہیں تمام نہیں ہوتا ہے کہ اس میں کئی اور پہلو بھی ہیں جو تے در تے اب کھلتے جا رہے ہیں اور مزید کھلنے ہیں میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ مزید کھلنے ہیں اس میں اس کینڈل میں ایک اور کردار ہمایو قیسر انٹری ہوتی ہے اور یہ کردار بھی پہلے سے ہے اس میں اب سامنے آ رہے ہیں ساٹھ سے ستر کردار اوپے کہ حجم کے بزنس کا مرکزی کردار اب آتف زمان کو نہیں بلکہ ہمایو قیسر کو قرار دیا جا رہا ہے اب یہ ہمایو قیسر کون ہے اور اس سارے معاملے میں اس شخص کا تعلق کیا ہے کیا کردار ہے ہمایو قیسر اس سو کال بزنس میں میڈل مین کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ہمایو لیند ان کے لیے سرمایہ کاروں کو یوں کہہ لی جے کہ اس کاروبار میں پیسہ لگانے کے لیے گھیرا کرتے تھے اور پھر آتف سے ملوایا کرتے تھے آتف زمان اور میڈیو پرسنز کے درمیان اصل تنازہ اس میڈل مین ہمایو قیسر کی دوسری شادی بتایا جا رہا ہے اس نے دوسری شادی کیے دو مہینے پہلے اور اس کے بعد سے تنازہ شروع ہوا ہے ہمایو نے دو ماہ پہلے ایک برٹش نیشنل خاتون سے دوسری شادی کی اور بیرو نے ملک شفٹ ہونے کا ارادہ کیا ہمایو نے جب یہ سوچا کہ ملک چھوڑا جائے دوسری ملک شفٹ ہوا جائے تو پھر انہوں نے سوچا کہ جو سرمایہ لگایا ہوا ہے وہ آتف زمان سے واپس لیا جائے آتف زمان کے کاروبار میں بڑی بڑی رکوم لگانے والے میڈیا پرسنز سوڑا پریشان ہو گئے اس بات سے اور اپنی اپنی انویسمنٹ واپس لینے کا فیصلہ تمام لوگوں نے کیا یہ مجل من یعنی جن کا میں تذکرہ کر رہے گا ہمایو قیسر اب کہاں ہیں منافع جو مہانہ منافع آرہا تھا اس کا مطالبہ کرنے والے سرمایہ کاروں کو ایک ایک کر کے راستے سے ہٹانے کے منصوبے میں کیا ہمایو قیسر بھی شامل تھا یہ ابھی سوال ہے ہم بڑے وسوق سے نہیں کہہ سکتے لیکن یہ سوال تو ہے کیس کی گتھیاں سلجھانے کے لیے مزید حقائق کا سامنے آنا اس کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ پولس کی اتنا انویسٹگیٹ کر پائی ہے کتنا انویسٹگیٹ کر چکی ہے اور کتنا مزید کرنے والی ہے آمیر مجید ساتھ موجود ہیں مسلسل پشلے دو روز سے اس کیس کو دیکھ بھی رہے ہیں آمیر آتف کو اس کاروبار کا مذکرزی کردار سمجھا جا رہا تھا لیکن اب جب اطلاعات مزید سامنے آ رہی ہیں تو پھر ہمائیو ایک ایسا کردار سامنے آ رہا ہے جو بیسکلی میڈیا میں انوالف تھا اور جو میڈیا کے لوگوں کو گھیر کے سمجھ لیجے دانہ ڈال کر گھیر کر لے کر جا رہا تھا اس نے بھی سنمایہ کاری کر رکھی تھی اس کا پیسہ تھا جی بلکل جس کی آپ بات کری ہیں انہوں نے دوہدار پانچ میں ایک میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایک اینکر پرسن ہیں وہ ان کے چائرڈھوٹ فرینڈ ہیں دوہدار پانچ سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں ان کو سب سے پہلے اس انویسمنٹ پر راغب کیا جس کے بعد انہوں نے مزید جو میڈیا کے لوگ تھے ان کو اس کی طرف راغب کرنا شروع کیا ہوا کچھ یوں کہ عاطف زمان ہمائیو کیسر کے بچپن کے دوست ہیں انہوں نے کہا کہ ایک کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ٹیکس ان کو بچے گا اور جو ٹیکس بچے گا وہ ان کا منافع ہوگا اور وہ کاروبار وہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ٹائروں کا بزنس ہے جس کے لیے ان کو انویسمنٹ کی ضرورت تھی تو ہمائیو کیسر نے جو میڈیا کے تعلق رہنے والے دوست تھے ان سے رابطہ کیا اور ایک ایک کر کر ان سے انویسمنٹ جمع کی اور عاطف زمان کو انویسمنٹ دی جس سے یہ کاروبار چل پڑا دوہزار چودہ میں اس کاروبار کا آغاز ہوا تھا لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میڈیا منز کی جو انویسمنٹ تھی وہ زیادہ ہوتی گئی جس سے ہمیں آپ کو بتاؤں مرید عباس کی انویسمنٹ جو ہے وہ گیارہ کروڑ روپے تھی ان کا مہانہ منافع جو ہے وہ پچاس لاکھ روپے تھا یہ انویسمنٹ ہمائیو کی انویسمنٹ سے بہت زیادہ تھی تو میڈیا منز جو ہے وہ بہت تیزی سے آگے جا رہے تھے جس پر جو ہماری بات ہوئی ہے بہت سائے میڈیا منز نے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمائیو کیسر نے مرید عباس کو کئی دفعہ جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی دیں جیسے ہی یہ واقعات آگے بڑھتے گئے تو آج سے دو ماہ قبل ہمائیو کیسر نے دوسری شادی کر لی آمیر میں یہ ضرور جاننا چاہتی ہوں آپ نے کہا آتف نے ابھی جو مرکزی کردار ہمارے سامنے آئے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ملی ہے یا جو ان کی اہلیا زارہ خان صاحبہ بات کر رہی ہیں وہ تمام لوگ آتف کی بات کر رہے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ہم آتف کو دیکھ رہے ہیں لیکن آپ نے کہا کہ ہمائیو کیسر نے بھی مرید کو دھمکیاں دی ہیں قتل کرنے کی جی بلکل ایسے ہی ہے اس کیس کے ویسے بھی دو پہلویں ایک وائلنس ہے اور دوسرا مونیٹری فراڈ ہے ان دونوں ہی جو پہلووں میں جو مرکزی کردار جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ ہمائیو کیسر ہی نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ جو پورا گیم جو بنایا تھا یہ جو پوری انویسمنٹ لے کر آئے تھے یہ ہمائیو کیسر ہی لے کر آئے تھے اور جو چیک جو دیے ہوئے تھے جو گارنٹی چیک جو انویسٹرز کو دیے ہوئے تھے وہ بھی ہمائیو کیسر کے اکاؤنٹ سے اشیو ہوئے ہیں وہ بھی انہی کی چیک سے اشیو ہوئے ہیں ہمائیو کیسر کو چونکہ ان کی انویسمنٹ کم ہوتی جائے تھی منافع کم ہوتا جائے تھا یہ بزنس ان کے لیے لکریٹیو نہیں تھا اس لیے وہ یہ بزنس شوڑ کے جو دوسری شادی کی تھی بریٹش نیشنل خاتون سے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ یوکے میں ہی سیٹل ہونے والے تھے جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو جو میڈیا انڈسٹری سے تعلق اکنے والے لوگ تھے ان میں ان کے اندر خطرے کی گھنٹی بج گئی کہ انہوں نے تو انویسمنٹ ہمایوں کیسر کے چہرے پر کی ہوئی ہے وہ عاطف زمان کو جانتے بھی نہیں ہے لیکن پورے اسنا میں ہمایوں کیسر نے عاطف زمان سے میڈیا پرسن جنہ جنہ انویسمنٹ کی ہوئی تھی ان کو ملوایا بھی اور یہ آخری ملاقات جو کروائی گئی ہمایوں کیسر نے ایک میڈیا پرسن کی کروائی یہ جو گزشتہ جو سنڈے گزرا ہے اس میں کروائی اور اس میں بھی یہ کہا گیا کہ بہت بڑا چھکا مارا ہے عاطف زمان نے اور بہت بڑی انویسمنٹ جو پیسے آنے والے ہیں جس کے لیے جو میڈیا پرسن تھا اس کو اس کا گھر بیچنے کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ اپنا گھر بیچے اور اس میں انویسمنٹ بکھے اور بہت سارے لوگوں نے ایسے انویسٹ کیا بھی ہے کہ جن کے پلوٹس تھے یا جن کی جائدادیں تھیں اس کو بھی بیچ کر اور جو پرویڈنٹ فنڈ نکلے اس کو بھی اور جو کسی کے گراجویٹیز تھیں یا جو پرانے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ بھی نکال کے لوگوں نے اس بزنس میں انویسٹ کیا ہے ایسا بھی ہے عمر جی بلکل ایسا ہی ہے لوگوں نے اپنی جامعہ پونجی نہیں بلکہ جو سات میں جو ان کے رشتہ دار تھے جو دوست احباب تھے ان سے بھی پیسے لے کر جو ہے اس کاروبار میں نمیس کیا میں آپ کو یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سامنے جو لوگ آ رہے ہیں وہ پچیس افراد کا چہرہ تو سامنے آ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بڑی چین ہے لوگوں کی جو ان افراد کے دوست ہیں احباب ہیں رشتہ دار ہیں جنہوں نے اپنا پیسہ بھی ان کے پاس جو ہے آمد کیا ہم اسے ریکٹ کہہ سکتے ہیں جو میڈیا پرسنز کو ٹرپ کر گیا جی بلکل ہم اس کو ریکٹ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں ان کو عوام جو ہے باشعور سمجھتی ہیں اور یہ سمجھتی ہیں یہ زیادہ باخبر لوگ ہیں ان کے ریسورسز بھی زیادہ ہیں ان کو کوئی بے وکوف نہیں بنا سکتا تو لوگ جو ہے وہ فوری طور پر یقین کر لیتے ہیں اور ان کی بات کو جو ہے وہ ویٹ بھی دیتے ہیں کہ آیا کہ اگر یہ کوئی پرکشش آفر کر بھی رہے ہیں تو اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے اس کے علاوہ کہ جو عام جو آپ کو پتا ہے جو فروڈ چر رہے ہیں ملک میں اس میں لوگ زیادہ توجہوں نہیں دیتے لیکن ایسے لوگ جو باشعور ہیں باخبر ہیں ریسورس والے ہیں ان کے پیچھے لوگ جو ہے وہ اپنی رقم بھی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس سپی انویسٹیکیشن تاریخ دھاریجو جو اس سارے معاملے کے تفتیش کر رہے ہیں وہ کچھ مزید حقائق سامنے لے کر آئے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ٹائرز کا جو کاروبار تھا وہ صرف اور صرف ایک دکھاوا تھا جس کے بارے میں ایسا قیاس کیا جا رہا تھا جس کے بارے میں ہم مسلسلہ ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ واقعی کوئی کاروبار تھا بھی ہے صرف دکھایا جا رہا تھا تو تاریخ دھاریجو صاحب ایسا کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف دکھاوا تھا ملزم آتف زمان کا کوئی ایسا گودام نہیں تھا جس میں ٹائر ہوں جب ملزم کے راز فاش ہونا شروع ہوئے تو پھر قتل کا منصوبہ بنایا گیا تاریخ دھاریجو صاحب کی بات سنیے پھر آمر میں دوبارہ آتی ہوں آپ کے جانے جو بات ہوئی ہے اس میں اس نے بتایا ہے کہ یہ جو ہے میں یہ سارے انویسٹر تھے میں ان کو باقادی سے جو ہے پروفٹ دیتا تھا ہر منتلی یا جس کے ساتھ جو تاہوتا تھا تیسرے مہینے میں اور کچھ مہینے سے میرا سامان پھنس کیا تھا تو اس وجہ سے جو ہے میں نے پروفٹ دینا بند کر دیا تھا دوسرا یہ کہ ان کی طرف سے کافی پریشر آ رہے تھے دھمکیاں بھی مل رہی تھی تو اس وجہ سے جو ہے پھر میں نے یہ دو دن پہلے سوچ کے یہ قدم اٹھایا اور پانچ لوگوں کو کو اس کا پروگرام تھا قتل کرنے کا اور سارے ہی اس میں شامل تھے جس کو اس نے مختلف جگہوں پر کار کر کے بلایا تھا ویپن جو پتا چلا ہے جو اس کے پتا چلا ہے اس کے بھائیت سے اس نے لیتی اس نے تقریبا پچاس تقریبا آپ سمجھیں کہ جو ایک باکس میں لگا جس میں تھرٹی نائن لائیو گلٹس ملی ہیں اس کی گاڑی سے اور چار اس نے گولیاں چلائی ہیں وہاں پہ جو لگی ہیں ان کو دو دو کر کے اور کچھ گولیاں وہاں پر اس نے ایسے بھی چلائی تھی تو اس نے پورا بندوبست کیا ہوتا اپنے بھائی کو بھی ملائی ہوتا بھائی کو بھی ہم نے نومینیٹ کر دیا وہ اس کی جو ہے لاس لوکیچن بالاکورٹ اس کے گاؤں کی طرف آ رہی ہے تو وہاں پر ابھی ٹیم ہم بھیج رہے ہیں تاکہ اس کی بیرسٹ کی جائے اس کیم اب تک جو ہمیں والیوم پتا چل رہا ہے وہ تیس چالیس کروڑ کا ہے چالیس کروڑ کا تقریبا اس میں اس کیم ہے مختلف لوگوں کے پیسے ہیں اور اس کو دیکھیں اس کیم کو تو ہم اس طرح نہیں دیکھیں گے جب تک کہ ہمارے پاس فارملی کوئی کمپلینٹ نہ آئے ہم ابھی مرڈر کوئی تفتیش کر رہے ہیں اور اس کے جو محرکات تھے مرڈر کے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جب ہمارے پاس فارملی کمپلینٹ آئے جائے گی اس کے پیسوں کے حوالے سے یا اس حوالے سے تو اس حوالے سے آغاز میں آپ کو بتا رہی تھی اور یہ سوال بھی اٹھا رہی تھی کہ جو سیسی ٹی وی فوٹیج ہم نے دیکھی مرڈر کے وقت کی اس میں آتف زمان کے ساتھ ایک شخص کو دیکھا جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ آتف زمان کا بھائی ہے ادنان جس کا نام ہے تو تاریخ دھاریجو صاحب بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو لوکیشن ہمیں مل رہی ہے وہ بالا کوٹ کی طرف کی لوکیشن مل رہی ہے اور اس سے ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹیم روانہ کر دی گئی ہے تو آمر مجید یہاں آپ کو کہیں کہیں پولس کے نگلیجنس دکھائی دیتی ہے کہ مرڈر کے تین سے چار گھنٹوں میں سیسی ٹی وی فوٹیج مل جاتی ہے اور بالا کوٹ کا راستہ اتنا تو نہیں ہے کہ آپ فوری طور پر قتل کرتے ہیں اس کے بعد فوری طور پر آپ نکل کے بالا کوٹ پہنچ جاتے ہیں یہاں سے لے کر کراچی سے بالا کوٹ تک کا سفر کر لیا اور اس کے بعد وہاں سے ٹیم نکالی جا رہی ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ پولس کے نگلیجنس بھی تو ہمیں دکھائی دے رہے گے جو اس شخص کو نہیں پکڑ سکی جو قاتل کے ساتھ موجود تھا جی بلکل کرنا آپ نے درست فرمایا پولیس کی جو ساری جو کوشش تھی وہ مرڈر کو اسٹیبلش کرنے میں لگی رہی اس کے علاوہ انہوں نے بلکل انویسٹیگیٹ نہیں کیا کہ کن لوگوں نے یہ مرڈر جو ہے وہ فیسلیٹیٹ کیا ہے ویپن ملا اس کے فورنسک انیلیسز ہوئے اورل ایویڈنسز ہیں سی ڈی آر آ گیا آپ کے پاس تمام ڈیجیٹل ایویڈنسز ہیں پولیس یہ کہہ کہ اپنی گردن چھوڑا رہی ہے کہ جو مرڈر ہوا تھا اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہو گئی ہے مونیٹری فراؤڈ کے مطلق جو اگر کوئی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے لیکن اب جیسے سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئی اس میں ان کا بھائی بھی سامنے دکھائی دیا عمر ریحان نے اپنے بیان میں یہ بتایا کہ اس کے بھائی نے اس کو پکڑنے کی کوشش کی جب مانے اور وہ اپنی جان بجا کے بھاگے اس کے باوجود بھی پولیس نے اس بات کی زہمت نہیں کی کہ اس کو ٹریس کیا جائے اور اس کو پکڑا جائے ہاں پولیس نے یہ ضرور کوشش کی بروقت پہنچ کر آتی زمان کو ان کے نشات کمشتر پر واقعہ فلیٹ پر وہاں پہنچ گئے لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے اس نے اپنے آپ کو گولی مال لی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ اس کے بھائی کو بھی پکڑا جائے جس نے اس پوری کاروائی میں اس کا ساتھ دیا اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایبٹ آباد پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اب ٹیم جو ہے وہ روانہ کی جا رہی ہے وہ ایبٹ آباد جائے گی وہاں پر اس پولیس ایبٹ آباد پولیس اس کے ساتھ راپتہ کر کے وہ ریٹ کریں گے اس کے گرفتہ کریں گے بلکل ٹھیک ہے عامر بجید اور اب دما انویسٹیگیشن ٹیم اس معاملے کو لے کر اس لیے انویسٹیگیشن کرے گے کیونکہ ایک ناحق قتل ہوا ہے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی ساری زندگی کی جمع پونجیاں یہاں پر لگی ہوئی ہیں تو اس میں کیا کچھ حقائق پتہ چل سکتے ہیں کیسے ہم مزید آنے والے وقتوں میں لوگ اگر اس طرح کی سکینڈلز میں پھسنے ہیں تو انہیں بچا سکتے ہیں اس معاملے کو اس کی تہہ درتے سے کھول کر لوگوں کو ایڈوکیٹ کر کے تو کچھ مزید حقائق بھی ہیں عامر رحمان قان سامنے لے کر آئے ٹائڈ سکینڈل میں قتل اور خودکشی کی نوبت کیوں پیش آئی یہ بہت اہم سوال ہے اندرونی کہانی ایک بار پھر آپ کو سما بتانے جا رہا ہے ایک ہفتہ پہلے انویسمنٹ کرنے والوں نے آپس میں ملاقات کی ملاقات میں کیا تہہ ہوا آتف زمان کو یہ بتانے کا فیصلہ کیا گیا انویسٹرز نے ہر حال میں رقم واپس لینے کا ارادہ کیا اور انویسٹر نے پلان کیا کیا جو تمام انویسٹرز موجود تھے انہوں نے کیا پلان کیا یہ آتف زمان کو پتا چل گیا تھا اور شاید یہ ہی ایک وجہ تھی یہ ہی ایک سب سے بڑی وجہ تھی جو معاملہ قتل تک اور پھر خودکشی تک پہنچا خودکشی کی کوشش تک پہنچا ایمر ایمان صاحب ساتھ موجود ہے میرے ایمر بہت امپورٹن قبر وہ سوال جو تمام ناظرین پچھلے دو روز سے اس کیس پر آنکھے لگائے ہوئے دیکھ رہے ہیں وہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیا معاملہ ہوا چار سال سے دوستی اور پھر قتل کر دیا گیا پیسو کے معاملے پر بتائیے ذرا جی بالکل یہ سما جائے وہ کندرونی کہانی اس واقعے کی لے کر آیا ہے اور اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ایک ہفتے قبل تمام انویسٹرز جو انہوں نے اس پیسہ جو ہے وہ لگا رکھا تھا اس تمام تر سو کال ٹائر بزنس پر جو کہ دراصل ایک بزنس تھا ہی نہیں بلکہ ان لیگل سمنگلنگ ککلنگ کا کاروبار تھا اس میں جو ہے یہ سارا پیسہ لگا ہوا تھا اس بات کا علم جب ان تمام انویسٹرز کا ہوا ایک ہفتہ قبل تو انویسٹرز نے یہ دیفنس میں ایک ملاقات ہوئی تھی ایک ہوتل پر اور اس کو یہ فیصلہ کیا انویسٹرز نے کہ اب اس بزنس سے ہمیں اپنا تمام پیسہ جو ہے وہ کوئٹ کرنا ہے تمام پیسہ نکالنا ہے اور اس میں یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ چاہے اس میں قانونی راستہ اختیار کرنا پڑے یا پھر تھوڑی زور زبردستی کرنی پڑے لیکن آتف کو اس بات پر مجبور کیا جائے گا کہ اب وہ اپنے پیسے جو کہ انہوں نے پیسے لگائے تھے اس کاروبار میں جو کہ سو کال کاروبار تھا اس میں پیسے لگائے تھے اب وہ ان کو واپس کرنا شروع کرے وہ اپنی تمام جو مین پیسہ انہوں نے لگایا تھا اس بزنس میں جو ان کو بتایا گیا تھا ایک جالسہ بچھایا گیا تھا آتف کی جانب سے کہ وہ ٹائٹس کا کاروبار کرتا ہے جس کے کوئی ثبوت جو ہے وہ کسی کو نہیں مل سکے ہیں کہ آیا وہ کس جگہ پر جو ہے وہ پیسے انویسٹ کر رہا تھا یہ صرف ایک رولنگ گیم تھا یعنی کہ ایک بندے سے ایک شخص سے پیسے لے کے دوسرے شخص کو پکڑایا جاتے تھے تیسرے سے لے کر چوتھے شخص کو پکڑایا جاتے تھے اور اس رولنگ گیم میں جب آتف سے یہ سوال ہوا کہ اب اپنے پیسے جو ہے وہ واپس مانگنے شروع کیے لوگوں نے تو آتف کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یا تو لوگوں کو مارتا یا خودکشی خودکشی کرنے کی کوشش کرتا تو یہی آتف نے جو ہے وہ کام کیا کیونکہ لوگ اتنے زیادہ بے سبرے ہو چکے تھے ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے تمام تر یہ سمگلنگ کے کاروبار میں لگا رہا ہے اور اس سے غیر قانونی کام ہو رہا ہے تو اس کی وجہ سے انویسٹرز نے اپنا پیسہ بہت تکلیف کے ساتھ سوال پوچھنا پڑ رہا ہے لیکن بتائیے گا کہ انویسٹرز کو جب یہ پلان ہوا کہ اپنی رقم واپس نکال لینی چاہیے وہ جو سرمایہ لگایا ہوا تھا وہ نکال لینا چاہیے اس وقت معلوم ہوا کہ سارا کے سارا غیر قانونی اور یہ سب کچھ سمگلنگ کا کاروبار چل رہا ہے جی بالکل اس سے تھوڑی دیر قبل ہی ان کو یہ سارا معاملہ جائے وہ پتا چلا تھا اور اسی لیے وہ مٹنگ بھی بلائی گئے اور اس مٹنگ کو خاص طور پر اس میں یہ ڈیسائٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پر جو بھی فیصلے ہوں گے وہ آتف زمان کو کوئی نہیں بتائے گا لیکن اس کے باوجود انہی انویسٹرز کے گروپ اسی اسی گروپ میں سے کسی ایک انویسٹر نے یہ تمام تر معلومات جو ہے وہ آتف زمان کو پہنچائی اور اس کے بعد آتف نے یہ فیصلہ کیا کہ یا تو اب ان افراد کو جو کہ انویسٹرز ہیں یا تو ان کو مارنا ہوگا یا پھر اس کو خود خود کچھی کرنی ہوگی تو اس نے اس بات کا فیصلہ کر لیا اور یہ جس دن یہ واقعہ پیش آیا ہے مطل کیا ہے اسے ایک روز قبل بھی جو ہے وہ اس نے اپنے کچھ دوستوں کو بلانے کی کوشش کی تھی اس نے فون کالز کی تھی ان کو جگہ پر بلانے کی کوشش کی تھی ان کے گھر پر آنے کی بھی بات کی تھی کہ وہ آتف جو ہے وہ ان کے گھر پر آنا چاہ رہا ہے کوئی آم کی پیٹی جو ہے وہ پہنچانا چاہ رہا ہے اس طرح کی باتیں کی تھی تاکہ وہ کسی طرح اس کو ایکسز مل جائے ان انویسٹرز کا تو یہ اس نے منصوبہ جو ہے وہ بنا لیا تھا اور یہ منصوبہ کوئی نیا نہیں تھا آتف ایک جال ساز تھا اور اسی لیے آتف نے جب جب انویسٹرز سے ملاقات کی چاہے وہ پہلی ملاقات ہو یا آخری ملاقات آتف نے یہ بولا کہ وہ ایک یتیم شخص ہے اس کے والدین اس کے بھائی رہن جو ہے وہ زلزلے میں مر چکے ہیں جو بالا کوٹ میں زلزلہ آیا تھا اس میں وہ فوت ہو چکے اور اسی لیے انہوں نے جو ہے وہ اس پر بھروسہ بھی کیا کہ ایک یتیم شخص ہے اس پر ایک جو ہے وہ بھروسہ اس لیے کیا گیا ایک سوفٹ ایمیج جو ہے وہ اس سے اپنا ظاہر کیا لیکن اب بعد میں جو ہے یہ تمام تر علم ہوا کہ اس کے بھائی بہن بھی ہیں اور اس کے گھر والے بھی موجود ہیں تو یہ جب چیزیں جو ہے وہ انویسٹرز کے سامنے آنا شروع ہوئی تو انہوں نے سوچ لیا کہ یہ پیسہ بھی جو ہے ایک غلط کام میں لگا ہوا ہے تو اس کو واپس نکال لینا چاہیے جس پر یہ تمام تر لڑائی شروع ہوئی اور آتف نے یہ سوچ لیا کہ اب اس کے پیسے جو ہے وہ کیونکہ خود اس نے رولنگ میں لگائے ہوئے ہیں وہ جو مین اماؤنٹ ہے وہ جو ہے وہ کسی کو بھی واپس نہیں کر سکتا ہے اسی لیے اس نے لوگوں کو مارنے کا فیصلہ کیا بلٹ بھی جو ہے وہ اپنی گاڑی میں رکھی اور گن بھی جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہماری کچھ انویسٹرز سے بات ہوئی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ آتف اپنے ساتھ گن کیری بھی کرتا تھا کیونکہ ایک ایسے دھوکے باس شخص کو یہ اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ کہیں پر بھی جو ہے وہ کوئی لوگ جو ہے وہ کچھ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ گن جو ہے وہ اپنے ساتھ کیری کرتا تھا کہ اگر کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش آئے تو اس میں وہ رد عمل دے سکے اور شاید شاید اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شاید یہ مزید لوگ بھی گھیڑتا رہتا اور شاید مزید یہ معاملہ آگے چلتا رہتا ہے لیکن جو اس شخص نے کیا جو اندوناک واردات ہوئی موری دباس کا قتل کیا اس کے بعد یہ معاملہ کھلتا گیا اور پھر معلوم ہوا کہ اتنے بڑے سکام میں اتنے بڑے سکینڈل میں لوگ کس طرح سے پھس رہے ہیں صرف اور صرف ایک ٹرسٹ کی بنیاد پر لوگ اس میں پھسے جا رہے ہیں ایسی بھی طلاعت ملی اور ایسے بھی لوگوں سے معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے جب یہ معلوم ہونا شروع ہوا کہ تو سارا کالا دھن چل رہا ہے یہ تو سارا کاروبار جو ہے وہ سارا سارا غیر قانونی ہو رہا ہے تو پھر لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ایمیسٹری سکیم سے فائدہ اٹھایا جائے اس پر کیا ریاکشن تھا یہ آپ بتا سکیں گے اہمر جی دیکھیں ایمیسٹری سکیم کے حوالے سے جب باتچیت کی گئی تو اس میں آتف نے انویسٹرز کو کوئی خواترخا جواب نہیں دیا تھا اور اس نے باتیں گول مول کرنا شروع کر دی تھی اس واقعے سے ایک ہفتے قبل آتف نے اچانک جو ہے وہ غیب بھی ہو گیا اور اس کے بعد وہ فون کالز کرتے رہے اس کو انویسٹرز کے یہ کوئی جواب دے تو وہی جواب بھی نہیں دے رہا تھا اور اس نے واپس آ کر یہ بولا کہ اس سے جو ہے وہ کچھ رقم جو کہ بیس کروڑ روپے کی اماؤنٹ تھی کہ وہ چھین لی گئی ہے تو یہ خود کو جو ہے وہ اپنے آپ کو لاؤس میں دکھانے کی کوشش کر رہا تھا یہ دھوکے بازی جو ہے وہ کر رہا تھا ان لوگوں سے جنہوں نے اس پہ بھروسہ کر کے اس کو پیسے حوالے کیے تھے کاروبار کے لیے یہ جو ہے وہ جب انہوں نے یہ بھی بولا کہ اس تمام تر چیزوں کو رٹن جو فارم میں جو ہے وہ لائے جائے کیونکہ آتف جو ہے وہ کسی بھی رقم کے لیندین کے حوالے سے کوئی چیز لکھت پڑت نہیں ہوتی تھی کیش اماؤنٹ پر جو ہے وہ ڈیل کیا جاتا تھا اور وہ صرف ایسے ہی ڈیل ہوتا تھا کہ پیسے جو ہے وہ اس شخص کے یعنی کہ آتف کے حوالے کر دیے جاتے تھے اس کا کوئی ثبوت جو ہے وہ اس کا نہیں ہوتا تھا اور اہمر احمان میں سمجھتی ہوں کہ جو شخص جال سازی کے لیے دھوکے بازی کے لیے اپنے حیات والدین کو مار سکتا ہے لوگوں کی سیمپتیز حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے ایسے شخص کے آپ کوئی بائید نہیں رکھ سکتے کوئی امید نہیں رکھ سکتے اہمر اس کے ساتھ کیونکہ آمیر مجید آپ بھی ساتھ موجود ہیں یہ والد صاحب کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا اچانک سے پہلے تو والد صاحب سامنے آیا پھر ان کا سٹیٹمنٹ بھی سامنے آیا اس کے حوالے سے بتائیں نا کہ اگر چھے روز پہلے اغوا بھی ہو گئے پھر تعوان دے کر چھوڑا گیا کتنا تعوان دیا گیا کس کو دیا گیا تعوان اور پھر یہ پولس میں کمپلین کیوں نہیں کی یہ باتیں سامنے کیوں نہیں لے کر آئے پھر یہ کیا کہ خود ہی قانون بنا لیا خود ہی فیصلہ کر لیا خود ہی ایک شخص کو مار دیا جی بلکل یہ ہوای باتیں جو ہے لگتی ہیں جو بیان دیا ہے ان کے والد صاحب نے اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کوئی پولیس کو بتایا نہیں گیا نہ ہی ان کے کوئی کال لیٹا ریکارڈ ہیں وہ اس کو ثابت کر رہے ہیں کہ کوئی ان کو تھریٹننگ کال آئی ہے یا ان سے کوئی ایکسٹونشن کی جو منی ہے ڈیمانڈ کی گئی ہے یہ بس صرف لفاظی ہے یہ ایک گیم ہے جس کے ذریعے ان کے والد صاحب بھی اب ان کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ جو راز سامنے افشاں ہوا ہے اور یہ جو لوگ سامنے آئے ہیں جو اس مونیٹری سکینڈل میں جو متاثر ہوئے ہیں اور جو مرڈر ہوئے ہیں اس میں ان کا اب باین نکلنا جو ہے وہ ناممکن ہے لیکن ایک تھوڑا سا ایک آسرہ ضرور ہے یہ کہنے کے لیے جیسے احمد نے بتایا آپ کو کہ کچھ دنوں کے لیے جو ہے وہ منظر عام سے غائب ہو گئے یہ وہی وقت بتا رہے ہیں ان کے والد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دوران جو ہے ان کو اخواہ کیا گیا ان سے تاوان کی اکم جو ہے ہمائیو قیسر سے بھی انویسٹیکیشن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس سارے معاملے میں اور ہمائیو قیسر اب تک شاید منظر عام پر نہیں آئے ان کے بارے میں یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ وہ انویسٹرز کو کال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے مل جائیں گے لیکن ایمر اور آمر میں آپ دونوں سے یہ سوال کروں گی آخر میں کوئی امید ہے لوگوں کے پیسے جو ان کے حلال کی کم آئیاں ہیں جو انہوں نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے کوئی امید ہے واپس آنے کے ریکاوری کی کوئی امید ہے ایمر دیکھیں ریکاوری کی امید اب بہت کم رہ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام تر یہ جو ایک ہوا میں سارے پیسہ تھا کیونکہ یہ کوئی انویسمنٹ نہیں تھی کہیں پیسہ لگا ہوا ہی نہیں تھا کوئی کاروبار تھا ہی نہیں یہ تو ایک فراڈ گیم تھا جو کہ صرف رولنگ پر جو ہے وہ چل رہا تھا جب تک پیسے لوگ انویسٹ کر رہے تھے تب تک لوگوں کو پروفٹ مل رہا تھا جب یہ تمام تر چیزیں اب پھول جو ہے وہ کھل گئی ہے سب کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو اب یہ پیسہ جو ہے وہ ملنا بہت حد تک جو ہے وہ ناممکن ہو گیا ہے ہم آپ بھی کہہ دیجئے جی بلکل کرن اب بات کیا آپ نے ہمائیوں کیسر کی تو جو چھوٹی انویسمنٹ جن لوگوں نے کی تھی ان کو ہمائیوں کیسر نے کچھ گارینٹی چیکس جو ہیں وہ دیے ہوئے تھے اب ان کو ہمائیوں کیسر مرید آباس کی قتل کے بعد رافتہ ہی نہیں کر رہے تھے لیکن اب ان کو رافتہ کرنا شروع کیا ہے یہ قتل ہوا کیسے جسے آپ نے احمد نے بتایا کہ جب کانونی کاروائی کرنے کے لیے انہوں نے سوچا انویسٹرز نے تو انہوں نے یہ قتل کی بات پہنچی اب جن کے پاس چھوٹی انویسمنٹ جن کو گارینٹی چیکس دیئے ہوئے انہوں نے وہ چیک باؤنس کروا کے عدالت کا دلات کرتانے کا فیصلہ کیا لیکن ہمائیوں کیسر کو اس بات کا علم ہو گیا اور وہ جو چھوٹی انویسمنٹ کرنے والے لوگ ہیں ان سے راپتہ کیا گیا ہے ایک ہفتے کی مولت مانگی گئی ہے اور ان سے ایک آگیا ہے کہ ان کے پیسے جو ہے ان کو واپس مل جائیں گے لیکن یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے پاس گارینٹی چیکس موجود ہیں لیکن جن کے پاس گارینٹی چیکس موجود نہیں ہیں ان کے بارے میں کچھ اب نہیں کہہ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آمیر آپ کا اور احمد احمان آپ کا آپ دونوں اس کو لے کر بہت زیادہ سامان انویسٹیکیشن ٹیم بہت زیادہ اس پر کام کر رہی اور ہم بھی پر امید اور دعا اگر لوگوں کی کوئی مدد ہو سکتی ہے اور اگر ان کے پیسے واپس مل سکتے ہیں تو اس میں اپنا کردار ادا کریں بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا اور ایسے واقعات اور ایسے معاملات جب ہوتے ہیں جب ملکی معاشی صورتحال بہتر نہ ہو جب ملک کے پیسے کی صورتحال بہتر نہ ہو جب لوگوں کو اعتماد نہ ہو کہ وہ کہاں پر پیسہ لگائیں ایسا کیا کریں کہ جس سے ان کو منافع بھی ملتا رہا ہے قانونی طور پر سارے کام بھی کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی کچھ کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں وزیراعظم عمران خان صاحب تشریف بھی لے کر آئے لیکن لوگوں کا جو ایک ٹرسٹ کا لیول ہے شاید وہ بہال نہیں ہو پا رہا ہے تاجر ہرتال کا اعلان کر رہے ہیں دیگر لوگ کیا معاملہ ڈسکس ہوئے ہیں عمران خان صاحب سے کراچی کو لے کر بات کر رہے ہیں کوشش یہ ہے کہ بزنس کے سامنے رکافتے کب ساتھ ساتھ ایکسپورٹ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ بڑی ہیں کاربنٹس کی تیس فیصد ایکسپورٹ بڑھ گئی انویسپنٹ لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے مختلف مبالک سے ہماری بات جیت جال گئی ہے وہ ساری کوشش یہ ہے کہ اپنی عام دنی بڑھائیں گزب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا میں بات کر رہی ہوں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ایک روزہ دورہ کراچی کی وزیراعظم کے دورے سے جو امیدیں لگائی گئی تھی ان میں سے افسوس کے ساتھ ایک بھی پوری نہیں ہوئی ہے کہا کراچی کے لیے پیکچ کا اعلان کہاں پانی اور سڑکوں کے منصوبے اور کہاں کچرے اور انفرسٹرکچر کے مسائل کا حل یہاں تو یوں محسوس ہوا ہے جیسے دورہ کر کے مسائل سے جان چھڑوانے کے کوشش کی گئی ہے سیاستدانوں کو الیکشن مہم میں وعدے کرنا اور پھر مکر جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہاں تو وزیراعظم نے کراچی کے تاجروں سے ان کے مسائل معلوم کرنا بجٹ پر ان کے تحفظات سننا اور ان کے حل کے وعدے جو خان صاحب نے کیے تھے وہ بھی پورے نہیں ہو سکیں وہ بھی پورے نہیں کر سکیں یا کم از کم وعدے پورے نہ ہوتے لیکن ایک ادوان تو بحال ہوتا کچھ ان کو ایسا تو بتایا جاتا ہے کہ ہاں جی اب وعدے آپ کے پورے ہو سکیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا وفاقی بجٹ میں بھاری بھر کم ٹیکسس لگانے پر تاجر برادری اور سنتکار بھپرے تو وزیراعظم سمجھانے کراچی آئے اور ملاقات بھی کی عمران خان صاحب کے دورہ کراچی سے تاجروں اور سنتکاروں کو کئی امیدیں تھیں پہلی امید یہ تھی کہ ایف بی آر کی نئی ترامیم کی وجہ سے جو پیش آ رہے ہیں مشکلات اس کا حل وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ہوگا تاجروں کو امید یہ بھی تھی کہ زیرو ریٹ سہولت بحال ہو جائے گی اور مہنگائی بھی کنٹرول میں آ جائے گی وزیراعظم کراچی آئیں گے تو جادو کی چھڑی چل جائے گی دورے سے پہلے تاجر کیا کہہ رہے تھے سنیئے ذرا اس وقت ایشو ہیں زیرو ریٹنگ کے بزنسز کے اندر جو شناکتی کارٹ کے ایشوز ہیں بہت سارے جو ایشوز ہیں اس کا ریزولوشن ہم دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو پرائم منسٹر صاحب آئے ہیں کافی زیادہ مراتے انہوں نے دی ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کریں کہ مراتے جو ہیں وہ آتی رہیں گی یقیناً جب پرائم منسٹر آ رہے ہیں تو سرمایہ کاروں کو امیدیں ہیں کہ جو بھی ان کے کنفیوزنز ہیں جو بھی انسرٹینٹی چل رہی ہے اس وقت ایکانومی میں اس سے ریلیٹڈ ایشوز ان کے سامنے رکھے جائیں گے اب سوال یہ ہے کہ آخر تاجر برادری چاہتی کیا ہے کیوں مایوسی ہے وزیراعظم کے دورے اور ملاقات کے بعد تاجر برادری اتنی زیادہ مایوس ہو گئی ہے انتہائی مایوس ہو گئی ہے تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے تو تاجر چاہتے کیا ہیں یہ بھی بڑا عام سوال ہے اب تاجر کہتے ہیں کہ مسائل کے حل پر کوئی فیصلہ نہیں ہوا ملاقات بے سود رہی کسی بات پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا کیونکہ وزیراعظم نے تاجروں کے مسائل سننے اور حل کرنے کے بجائے اپنے روایتی انداز میں اپوزیشن احتساب این آر اور نہیں چھوڑوں گا کا ذکر کرتے رہے تاجروں اور سنتکاروں نے وزیراعظم کے پاس ٹیکس ڈیوٹی اور مہنگائی کے مسائل بتائے اور جواب میں وزیراعظم نے ان کو کیا جواب دیا سنیے تو پتہ ہے کہ ہر روز ہمیں ان کی چیزیں مل رہے ہیں اس لیے جلدی میں ہیں کہ جلدی سے گورنمنٹ گرا دوں میرے کوئی باہر وہاں روپے کی پروپٹیز نہیں ہیں آسل زرداری چالیس اس نے دورے کیے دبائی کے وہ کیا کرنے جا رہا تھا دبائی پرائیم منسٹر نے اس نے اپنے پانچ سال میں بیس پرائیوٹ دورے کیے لندن کے کیونکہ ان کے باہر وہاں احساسیں ہیں عمران خان کا جینا مرنا پاکستان برادری آخر چاہتی کیا ہے اس پر میں بات کروں گی کیوں سیڈیڈے کو ہرتال کی کال دی جا رہی ہے اس پر میں بات کروں گی لیکن اس سے پہلے حلیم عادل شیخ صاحب جوئن کر چکے حلیم صاحب وزیراعظم نے کراچی کے دیرینہ مسائل پر کوئی اعلان نہیں کیا سر پانی سڑکے کچھرا سب انتظار میں تھے وزیراعظم کراچی آئے ہیں تو کچھ کچھ تو تبدیل ہوگا لیکن پھر ایس سچ کچھ ہمیں نظر نہیں آیا اس دورے میں آپ کا انٹرو آپ کی رپورٹ مجھے تھوڑا سا افسوس ہوئے ایک تو آپ نے گھضب کیا تیرے وعدے بے اعتبار کیا پرائم انسٹر کا لائے تھے سب کی سننے کے لیے نو میٹنگ ہوئی تھیں اور نو میٹنگز میں تمام تاجر ہر ایک سیگمنٹ اس کے اندر پچیس تے تیس لوگ تھے نو کو لگا لیجئے کتنے منیم پچاس بھی تھے ان سب کی باتیں سنی ان سب کو رپلائی کیا پوری ٹیم ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور کل اللہ دین کے چراغ نہیں تھا کہ وہ رگڑتے ہیں اور سب ٹھیک ہو جاتا کل تھا کہ سب کی باتیں سننی ہیں اور اس کے بعد وہ تمام حفیظ شیخ صاحب حماد صاحب شبر بھائی اور ہمارے جیر میں گورنر سٹیٹ بینک تمام پورے اشرت حسین صاحب رزاق دعوت صاحب تمام ٹیمز موجود تھی اور ان سے کہا کہ جی اب آپ ان سے ملیے ملنہا فرسٹ انفرمیشن لینی تھی یہ پہلے ہوا نہیں ہے کبھی پہلے آتے تھے یہ فوری طور پر جی اب یہ کر دیا کل کوئی ایسا نہیں تھا اور آپ کو میں بتاؤں کہ کل کا کراچی کے حوالے سے حلیم عدد شیخ صاحب معاف کیجے گا لیکن آپ میرے پرگرام میں موجود تھے وزیراعالہ سندھ نے بھی اسی طرح کی میٹنگ بلائی تھی انہوں نے بھی تو مسائل کو سننے کے لیے میٹنگ بلائی تھی تو اس وقت تو آپ نے میرے ساتھ مل کر بڑی تنقید کی تھی کہ کیا گیارہ سال سے حکومت کر رہی ہے یہ صندوق حکومت کیا ان کو مسائل کا معلوم نہیں ہے چلیے ٹھیک ہے آپ لوگ کو یہ اجدے دیتے ہیں دس گیارہ مہینے ہوئے کیا وزیراعالہ کو معلوم نہیں ہے کہ کراچی کے کیا کیا مسائل نہیں دیکھیں سنتو لیجے وہ ای پی سی نہیں بلائی گئی یہ بجٹ کے بعد تاجروں کو بلائی گیا تاکہ ٹیکس کے ایشیوز کو سب معلوم ہے وہ ای پی سی نہیں بلائی گئی تھی سیاستدانوں کو بلائی ہم نے ایفیکٹیز کو جن سے معاملہ تھا ان کو بلائی گیا تھا آپ بتائیے اس میں کیا دبدلیاں چاہتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور ہمارے ڈورز اوپن ہیں کہیں نہیں کہا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی تھی میں سمجھتا ہوں ای پی سی کو اس سے ملانا ایک ای پی سی تو نہیں تھی سر میں ای پی سی کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں میں ای پی سی کی بات نہیں کر رہی ہوں حلیم صاحب آپ مجھے لگتا ہے پچھلے ہفتے ای پی سی نہیں تھی سر میٹنگ بلائی تھی جی 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 سندھ کے لوگوں کو سندھ کے سٹیکھولڈرز کو بلائی تھا ہم نے کراچی کے مسائل کو سننے کے لیے بلائی تھا نہیں نہیں وہ ای پی سی کہا تھا اور انہوں نے تمام پولٹیکل پارٹیز کے لوگ تھے اس میں کوئی پولٹیکل پارٹی کا نہیں تھا اس کے اندر تمام بزنس سٹیکھولڈرز تھے اس میں چیمبر تھا اس میں فیڈریشن تھا اس میں آباد تھا اس میں سمنٹ والے تھے اس میں سٹاک ایکچینج تھا اس میں تمام ہی لوگ تھے تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل پہلی دفعہ اور دوسرا جو آپ نے پھر کلپ چلایا وہ میں ایک گھنڈے کی پریس کانفرنس اور یہ سوال کے جواب میں پولٹیکل سوال آیا تھا اس کے اندرے جواب دیا گیا تھا جبکہ پرائمیسٹر نے پہلے سیگمنٹ اپنا آدھا گھنٹہ وہی بات کی تھی جو بزنس کمیونٹی سے بات ہوئی تھی جو انہوں نے ہر میٹنگ کے بعد پرائمیسٹر صاحب بزنس کمیونٹی کو اس میں جواب نہیں دیا انہوں نے کہ وہ مائک پہ آگے میڈیا سے بات کرتے ہو ان کو وہی جواب دیئے تھے پہلے بزنس کمیونٹی بات کرتی تھی اس کے بعد پرائمیسٹر صاحب ان کو جواب دیتے تھے وہ تو لازم آت ہے ان سے بات چیز تو وہاں ہوئی ہے تو نمبر ایک بات کہ کل کوئی پانی بجلی گٹر کے لیے وہ تو الحمدللہ 42 عرب روپے آ چکے ہیں پاچ عرب ایکسٹرا آ چکے ہیں وہ انشاءاللہ کام کراچی کا بلکل ہم شروع کر رہے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ یا سائی ڈی سی ایل بڑی امید تھی وزیراعظم صاحب کے اس دورے سے کہ کچھ نہ کچھ مسائل حل ہو سکیں گے اور ساجد احمد صاحب بھی زوران مجھے جوائن کر چکے ہیں پرگرام میں صاحب میں آپ کو بھی خوش آمدی کم بھی جی جی حلیم صاحب پلیز آتی ہوں آپ کی جانے پلی ساجد صاحب ایمک ایم اب کیا کرنے جا رہے ہیں اتحادی بھی ہے اور کراچی کی نمائندہ بھی ہے کس پلڑے میں ہوگا کے فور منصوبہ ہے وہ آج عربوں خربوں میں چل گیا ہے وہ سوالے سے کوئی بات کرتے کہ کراچی کی تاجد بادری بھی بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے اچھا اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں میں تھوڑا سے اختلاف کروں گا علیم بھائی کی باتوں سے اچھا وہ اس لیے کہ کراچی پاکستان کا وہ شہر ہے کیونکہ سب سے دارا ٹیکس دے رہا ہے مثال کے طور پر اگر پورے پاکستان پاکستان کے علیم بھائی کی سب سے چودہ ارب سب سے کراچی کراچی دیتا ہے اچھا ابھی گوشتہ دنوں جو بجٹ پاکستان دنر پیش کیا کیا ہے اس سے پانچا پانچسو ارب روپے رکھے گئے ہیں کہ پورے پاکستان اس کی کراچن کریں گے اچھا اس میں سے تین ہزار ارب سب سے ایک سال میں جون تو جون تجون تک سال میں تین ہزار ارب روپے کراچی کے سوال ہے کراچی کے مزموم لوگوں سوالی ساڈی صاحب آپ کے آواز ضرورت نہیں آرہی گئے میں دوبارہ آپ کو لائن پر لیتی ہوں جب تک میں رزوان صاحب کو بھی شامل ہے گفتگو کر لیتی ہوں رزوان صاحب کل ملاقات ہوئی کیسی رہی ملاقات کتنی آپ کے مسائل کو شنوائی ہوئی کیا کرنے جا رہے آپ لوگ نیکسٹ کل پراملیس صاحب نے کوئی چھوٹے تاجروں سے ملاقات نہیں کی پراملیس صاحب تو چھوٹے تاجروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں جبکہ ہم معیشت کی ریڑی کے ایڈی ہیں ہمارے دم سے ہمارے شٹر کھلتے ہیں تو ہمارے شٹر کھلتے ہیں تو انڈسٹری کا پہیہ چلتا ہے ہمیں کوئی نہیں پراملیس صاحب ہمیں گلا بھی نہیں پراملیس صاحب ہمیں ملے نہیں ملے کوئی نہیں ہم چاہتے تھے ہمارا مسئلہ آلو ہمارے فبیر کے چیئرمین سے ہماری ملاقات ہوئی گورنرس صاحب نے یقین دیا نہیں کرائی تھی کہ آپ ارتال واپن لیں موقع کریں اور وہاں بیٹھیں ان سے مذاکرات کریں ہم نے ان سے اس وقت بھی کہہ دیا تھا کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں ہمارے جائد مطالبات مانتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر نہیں مانیں گے تو ہم سٹرائک پہ جائیں گے اور وہی ہوا کل انہوں نے جو ہے ہمارے جو گیارہ نکات تھے اس میں سے ایک دو انہوں نے ماننے کی کوشش کی باقی انہیں کون کون سے نکات ماننے کی کوشش ایک تو انہیں فکس ٹیس کی بات کی ہم نے فکس ٹیک لگانا چاہتے ہیں ہم نے کہا بہت چی بات ہے آپ فکس ٹیک لگا دیں اور انہیں جو ایک ویلیو ایر ٹیکس کی بات کی وہ انہیں کہا چھوٹے تاجروں پہ نہیں ہوتا ہم نے کہا چھوٹے تاجروں پہ شامل ہو رہا ہے یہ سلسلہ اور اس کے علاوہ موبائل کے سلسلے میں ہم نے بات کی کہ موبائل کی ہم ڈیوٹی کم کرنے کو تیار ہیں لیکن ہم نے کہا جو پی ٹی اے کا سلسلہ جو پی ٹی اے جو موبائل بند کر رہا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جو موبائل یہاں پڑے میں پاکستانیوں کے وہ پاکستانی کی پروپرٹی آ گئی ہے آپ اس پر ٹیکس لیں آپ جو ہے اس کو ہم اس کو سرینڈر کرنے کو تیار ہیں اس کو فزیکلی سرینڈر کریں آپ اس کی ڈیوٹی لیں وہ ڈیوٹی دینے کو تیار ہے وہ کہنے لگے یہ جو ہے وزیر تجارت کریں گے جبکہ وزیر تج اوپر موجود تھے اگر ان کو مسئلہ لکھرنا تو بولا کے سامنے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرتے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا انہیں ڈیلے ٹیکس کی ایک ہمارا جو ڈیڈ لوگ ہے شناختی کارڈ پہ جو شناختی کارڈ کی شد رکھی ہونے کہ پچاس آر سوپر کی شناختی کارڈ جو ہے سیل پہ آپ کو شناختی کارڈ لینا ہوگا تو اس میں ہمارا ڈیڈ لوگ ہو گیا اور ہم نے کہا بھئی یہ آپ واپس لیں انہوں نے کہا یہ ہم واپس نہیں لے سکتے پر اگر کوئی دکاندار کوئی چیز بیچتا ہے اور کسٹمر خریدتا ہے تو پیسے دے کے خرید رہے ہیں نا وہ یا ہم چوری کامال بیچنا ہے یا وہ شور ہے جو جو ہے وہ پیسے جو ہے جو ہے جو ہے وہ پیسے جو ہے وہ ٹکی دے رہا ہے مان لیا جائے بلکل مانتے نہیں ہے وہ کہتے ہم نہیں کر سکتے سر میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر مان بھی لیا جائے شناختی کارڈ کی کوپی لے بھی لی جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے کوئی کسٹمر نہیں دے گا کسٹمر کہہ رہا ہے میں پیسے دے رہا ہوں نے مجھ سے کیوں آپ جائے شناختی کارڈ کیا وہ کلتے ہم کر رہا ہے آپ پہلے اس کو ٹکسیشن کی بات کرتے ہیں آپ پہلے لوگوں کو ایسا ٹکسیشن بلائیں ان لوگوں کو ایک دم تھوپے نہیں آپ لوگوں کو جو ہے آپ جو ہے چاہ رہے ہیں کہ ایک دم یہ مسئلہ لیا ہے ایسے نہیں سلو سٹیڈی وندہ ریس ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں ٹکسی جن ہم نے کبھی ٹکسیشن سے منا نہیں کیا ہم ٹکس دینے کو تیار ہیں اور گورنمنٹ نے جو یہ سر ایک پچاس سو روپے کی سم لی جاتی ہے تو اس پر بھی تو آپ دیتے ہی ہیں شناختی کارڈ پھر آپ جب موبائل ریجسٹر کر رہا ہوتے ہیں اس پر بھی آپ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر دیتے ہیں تو اگر آپ سے کوئی پچاس سو روپے کا سامان خرید رہا ہے اور اگر آپ شناختی کارڈ کی کوپی مانگتے ہیں تو ڈرے گا تو وہی نا جو کوئی نا کوئی چوری کر رہا ہوگا کیوں ڈرے گا اس پر کیا پریشانی ہے وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ شناختی کارڈ کو بھی لے رہے ہیں وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ چیک کر رہے ہیں کہ انکم ٹاکس دیتا ہے یا نہیں دیتا یہ ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شناختی کارڈ ہم ان کو دیں گے پروائیڈ کریں گے وہ چیک کریں گے کہ یہ آیا میں آپ سے موبائل فون خریدوں گے آپ مجھ سے لے لی جائے گا شناختی کارڈ کی کوپی مجھے تو کوئی مسکر نہیں ہے مجھے رزوان ساب آپ ٹیکس چور کو پروٹیکشن کیوں دینا چاہ رہے ہیں سر جو نہیں شناختی کارڈ دینا ہے سر آپ یکین کریں یہ شو ہے میرا یہاں پر آپ سٹائک پر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ریلیکس کریں گے مجھے بتا ریزوان صاحب آپ ٹیکس چور کو پروٹیکشن کیوں دینا چاہ رہے ہیں سر جو نہیں شناکتی کارٹ دے رہا وہ اس کا مسئلہ ہے آپ نہ دیں ان سے سامان نہیں دیر سیل ہی ختم ہو گئی ہے آپ کیا میں آپ کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سارے ٹیکس چور بیٹھے میں پاکستان میں نہیں آپ یہ شرط آپ کیوں رکھئے پچاس ہزار روپے کی کیا مطلب ہے اس کا مقصد کیا ہے مقصد بتا رینے جب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ٹیکسٹ پر لائیں گے ہم ان کو رریزوانٹ کریں گے جب وہ رریزوانٹ ہو جائیں گے پھر شناکتی کارٹ بھی دیں گے ہم تو رریزوانٹ ہونے کے تیار ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں ہم نے رریزوانٹ آپ نے اس پر کرن میں بات کرتا ہوں دیکھئے میں کہتا ہوں کہ جو غریب ہے بچارہ جو اسی فیصد ہے اس بلک میں وہ پچاس زار کا فون نہیں خریدتا وہ بچارہ خریدتا ہے چھ ہزار سات ہزار اٹھ ہزار بہت لمبا کوئی انڈرویڈ یا کوئی فون لائے بہلے جسے وٹس اپ بغیر چل جائے وہ ابھی دس بارہ ہزار سے اوپر کا نہیں ہوگا پچاس زار کا فون وہی خریدے گا جس کو پچاس زار کا فون ہر وقت جیب میں رکھے چل رہا ہوگا اور اگر وہ اپنا شناختی کار دے دیتا ہے اس کے بعد وائٹ پیسہ ہے اس نے خدا نہ خواستہ ٹیکس چوری کا نہیں ہے تو کیا تکلیف ہے وہ ایشو ہی ہے دیکھیں کرن ایشو ہی ہے کہ ہم تبدیل ہونا نہیں چاہ رہے بات چھنکے رہے ہیں رضوان صاحب بات یہ بائیس کروڑ لوگوں میں سے اٹھارہ لاکھ لوگ ون پوائنٹ ایٹ میلین سریف ٹیکس پر آ رہے ہیں جو ریسٹرڈ ہیں تو اس کا سارا لوڈ ان کے اوپر آ جاتا ہے اگر تھوڑا کترہ کترہ دریہ بنتا ہے سب اپنا حصہ دے تو ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے آئی ایم ایف کا پاکستان نائنٹین سکٹی فائ میں بھٹو صاحب نے عیوب خان نے لیا نا سب سے پہلے اس کے بعد آج تک چلا رہا ہے اور ہم نے جو لیا ہے ہم نے تو وہ کرزے جو دس ساٹھ سال میں چھے ہزار ارب تھے اور دس سال کے اندر آج جو شور مچا رہے ہیں نا ہمارے تاجر بھائیوں ہمارے بھائی ہیں انشاءاللہ ان کو مطمئن کریں گے ان کے ان سے ہم کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ہمارے بھائی ہیں ہماری ریڑ کی ہڈی ہیں ہم بات چیت کریں گے اور اب کترے کترے کی بات کر رہے ہیں تو یہ بھی اس کترے میں سر اض اضافہ کر سکتے ہیں یہ بھی اضافہ کر سکتے ہیں ایسے کہ اگر لوگوں کی شنافتی راتی کو پی لیے ہیں اور اگر یہ پتہ چلتا ہے جن لوگوں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹچ نہیں دیتے تو سر آپ اپنے کردار ویسے اس میں پوزیٹیف سائٹ پہ ادا کر سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں پانچ سال میں کتنے ارب ڈالر کے موبائل فون امپورٹ ہوئے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں جب پی ٹی اے نہیں تھا دوہ دہ تیرہ میں تقریباً 33 لاگ موبائل امپورٹ ہو دے د پانچ سال میں میں آپ کو ابھی میں بتا رہا ہوں 33 لاگ ابھی پانچ سال میں آپ مہینے کے ساتھ سے آٹھ لاگ موبائل امپورٹ ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ پی ٹی اے نے ایک شرط رکھ دیئے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو جینوان آئی میں نمبر ہے جو جی اے سم اے سے لنک ہے اس کو آپ مانے دیا جانا ہماری ہاں لوگ سر آسان کر دے نا پانچ سال میں کتنے ڈالرز کے بلینز میں ہوا ہو گئے یا کتنے کتنے موبائل امپورٹ کی ہیں سر یہ بتا دیں تقریباً آپ سمج میں لیں کوئی کروڑ کے قریب موبائل امپورٹ ہوئے ہوں گے پانچ سال میں بلکل ہوئے ہوں گے میں ماندہ ماندہ ہوں لیکن اگر گورنمنٹ ایک اچھی پولیسی نکال دی تو اس میں اور اضافہ ہوتا ہے گورنمنٹ کی ریونی میں اضافہ ہوتا ہے سر ایک موبائل کم از کم پچاس ڈالر کا ہوگا بلکل پچاس کا بھی ہے تیس کا بھی ہے دس کا بھی ہے ایسا نہیں ہے ہماری ازاہتر جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ پچاس سے کم کی رینج کے استعمال کرتے ہیں ہم اس کی بات کرتے ہیں ہم پر پہنچائی کے بات کرنے پر پچاس سے کم کیوں کیا ہے اور بھی چیزی ہوتی ہے ایلیکٹونیز کی اگر پچاس سے زیادہ ہے تو ہم شنoni کرتے ہیں کنی کیوں غریب آدمی غریب آدمی میں واشنگ مشین استعمال کرتا ہے غریب آدمی بھی فریز استعمال کرتا ہے یہ ضروریات زندگی میں چامل ہے یہ کوئی لیکجری نہیں ہے یہ ضرورات زندگی ہر کسی کی ضرورت ہے یہ آپ لیکشری پہ لگائیں ٹیک لیکشری پہ نہیں لے رہے آپ آپ نے ایک پچاس دار فکس کر دیا ہے سر وہی تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ٹیکس نہیں دے رہا اور اگر وہ شناختی کارٹ کی کاپی آپ لے لیتے ہیں اگر آپ اس میں اچھا کردار ادا کر رہے ہیں تو کیا مسئلہ ہے سر آپ ٹیکس بنائے لیں نا اس کو جب آپ ٹیکس بنائے لیں گے پیر ہو جائے گا سر کوئی طریقہ ہے آپ کے پاس کیسے پکڑے ہوں میں ٹیکس نہیں دیتی کیسے پکڑیں گے میں آپ کو بتاؤں سلو آپ سب کام کر سکتے ہیں گیارہ مہینے آپ آئے ہیں ابھی آپ ٹائم دیں آپ بلائیں لوگ کو سر کمتنا سلو معیشت کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی پی آپ دیکھ رہے ہیں کام پر ہے کراچی دیتا ہے ستر پرسن ایمیلیو اس پر میں نے بات کر دیئی ہے سر ساڑھے چار ارب ڈالر آپ کو پتا ہو گئی امنسٹی کے ذریعے وائٹ کروائے ہیں لوگوں نے بینکوں میں پیسے آئے آپ بھی اپنا کردار ادا کر دیں اور یہ صرف کیش آئے سر ابھی بلکل وائٹ ابھی اور بھی آ سکتا ہے ایسی بات نہیں لوگ دے سکتے ہیں میں بتاؤں آپ پاکستان کی ایکانومی جو سجھ بات ہے وہ دو نمبر پیسے بھی تھی تو لوگوں اتنا کیش پیو شو کیا سنیں آپ جو لوگ آ رہے ہیں آپ یہ غلط راست سب سے چلے جا غلط آپ سلو سلو آئیں گے کرنے کو تیان ہیں لوگ ٹیکس دینے کو تیار ہیں آپ ان سے بیٹھ کے مذاکرات کریں بات کریں آپ ان پر لاغو نہیں کریں آپ جو ہے اچھا سر رزوان صاحب یہ بتائیے اتنا سارا جو پیسے آئے جی جی حلیم صاحب میں آ رہی ہوں میں آ رہی ہوں آپ بھی جانب کیونکہ رزوان صاحب بڑا آسان کیونکہ آپ کو ساری چیز ماشاء اللہ معلوم ہے تو مجھے بتائیے لوگوں نے کیوں اتنا پیسہ شو کیوں کیا ایمنسٹری میں کیوں وائٹ کروایا یہ تو شروع سے جو ہے لوگوں کا سلطلہ چل آتا اب جب سے آئی ایم ایف کیجئے جو شرطیں آئی ہیں اس کے بات جو یہ سلطلہ شروع ہوا ہے سر ساڑے چار ارب ڈالر کیش بینک میں کیوں ڈال دیئے جو تو پتا دو رہا جس لیے ڈال دیئے کہ ان کو کام کرنے آگے آگے راستہ دے رہی ہے نا گورنمنٹ وائٹ کرنے کے بعد دے رہی ہے گورنمنٹ کہ آج آجاؤ سیدھے ہو جاؤ سر راستہ پہلے بھی دیا تھا نہیں پہلے نہیں دیا تھا اب دے رہے ہیں راستہ ہم دینے کو کرنے کو تیار ہیں لیکن اس میں سلو سلو ہوگا کام ہم دینے کو تیار ہیں آپ سلو سلو کر رہے ہیں تو یہ نہیں کر رہے ہیں آپ اس پر لاد دیں آپ آپ ہماری کچھ آپ ہماری بات مانیں کچھ آپ آپ کی بات مانیں گے جی کرن میری بات سنی ہے باپ حل جی علیم صاحب جی کرن دیکھئے میں محترم کی بات سے کہتا ہوں کہ جو انہوں نے کہا کہ بات کریں مشورہ کریں میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا فورم کیا ہو سکتا ہے چلی ان سے اگر نہیں ملے تو تکل نو سیگمنٹ سے ملے مطلب پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم خود مل رہی ہے چیئرمن ایف بی آر خود ان سے آ کے مل رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسی سے ڈی سی سے کلیکٹر سے میٹنگ کر لو مطلب اس سے زیادہ ڈائلوگ اوپن کہا ہو سکتا ہے اور کل کیا ہوئے کل ہوا یہ ہے پرائم منسٹر نے کہا جہاں پرابلم ہے یہ ٹیم موجود ہے جائیے ان سے ملیں ایک میٹنگ کریں دو ایک اور بھی ڈسکس ہوا کہ کل یہ لوگ بیٹھیں گے جس میں ایک ساتھ بیٹھے ہوں گے مل جس میں رزاق داؤد صاحب چیئر وی ریف بی آر گورنر سٹیٹ بینک افیش شیخ صاحب یہ پوری ٹیم بیٹھی ہوگی ایک سیگمنٹ والوں سے کہا کہ ان سو بیٹھ کے سب چیز کو ریکلائز کریں مطلب یہ ہے آج تک مجھے بتائیے کسی پہ چھاپا پڑا کسی کورم نے کسی آج تک ٹھیک ہے یہ جو منی لانڈرنگ والے پر پکڑے جا رہے ہیں بینامی والے یہ تو وہ لوگ ہیں دنیا جدیوں نے ملک کو کسی تاجر کے اوپر چھاپا پڑا کسی کو گرفتار کیا کسی کو خدا نا خواستہ بے عزت کیا گیا ڈائلاغ کر رہے ہیں راستہ دیرے دیکھئے میں چاہتا ہوں سب کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے اور یہ جو کہا نا واشنگ مشین پہلے تو یہ بھی کہا دیا تھا کہ وہ گربانی کے بگرے کے اوپر بھی چناختی گار دینا پڑے گا ٹیک ایسا نہیں ہے چناختی گار دینے کا مطلب نہیں ہے کہ سب سے ٹیکس لے لیا جائے گا بلکل ریکارڈ چیک کیا جائے گا بلکل ریکارڈ چیک کیا جائے گا کہ یہ ٹیکس ریٹرن فائل کرتے بھی ہیں بلکل ٹیکس دیتے بھی ہیں بلکل ہلین صاحب آپ سے ہی کہہ رہے ہیں لیکن حکومت چلے راستہ دے رہی ہے حلین صاحب حکومت راستہ دے رہی ہے لاسٹ کمنٹ آپ کا لوں گی سر آپ کسی قسم کا کوئی راستہ دینے کو تیار ہیں یا پھر سٹائک کرنی ہی ہے احرال میں ہم نے راستہ دیا تھا بہتر گھنٹے کے الٹی میٹم دیا گورنر صاحب نے کہا کہ ہم آپ سے مذاقرات کریں گے بی آر کی چیئرمنٹ سے ہم نے اس وقت بھی کہا تھا ہمارے مذاقرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں وہ کامیاب اگر مذاقرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم ٹھیک ہم نے ارتال تین دن کی واپس لے لی تھی لیکن اس میں ہمارے مذاقرات کامیاب نہیں ہوئے اب ہم سٹائک پہ جا رہے ہیں تیرہ تاریخ کو پورے پاکستان میں یہ ہرطان والا پاکستان اب نہیں چلے گا بڑی ہرطان نے دیکھ لی ہے اس ملک سے بہت شہر ہے یہ ہرطان کے لیے کہ آپ ہرطان میں کر سکتے ہیں یہ ہرطان کے لیے کہ آپ ہرطان کے لیے کہیں ایسا حکومت کی جانتے کے لیے ٹھیک ہے سر آپ دیکھتے ہیں یہ نیا پاکستان وہ جو عمران خان صاحب نے جو کہا تھا وہ عمران خان چاہیئے سر مجبوری آپ کرزہ تو ہمیں لیے انشاءاللہ وہی پاکستان ہے وہی پاکستان ہے محلی مانوشیخ صاحب آپ بلیک میل ہوں گے نہیں یہ لوگ رکیں گے نہیں ہرطان کے بعد کیا صورتحال نکلتی ہے کہیں آپ مانتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ دونوں ساتھ موجود تھے ایک اور بڑا اہم مسئلہ آج سامنے آیا نیپ کے جانب سے اہم کاروائی اس کے اب میں بات کر لیتی ہوں نیپ کے جانب سے سندھ بینک کے تین آلہ افسران کو گرفتار کیا گیا ہے اہم اور بڑی گرفتاریاں ستر کروڑا کے کیس میں عمل میں آئی ہیں سندھ بینک کے سابق صدر ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام خرابیوں کے جڑ یہ شخص یعنی جن کا نام بتایا جا رہا ہے بلال شیخ تھے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے بلال شیخ کے بارے میں کہ یہ نہ صرف آسفلی زرداری صاحب کے دستے راز بلکہ جالی اکاؤنٹس کھلوانے اور منی لارڈرنگ کے ماسٹر مائنڈ بھی یہی شخص سمجھے جا رہے تھے جن کا نام ہے بلال شیخ بطور صدر سندھ بینک اومنی گروپ کے چودہ شگر ملز اور بیس دیگر کامپنیز کو پچاس ارب روپے سے زائد کا قرض دیا ہاتھ سال گزر جانے کے بعد قرض کا ایک روپیا بھی واپس نہیں کیا گیا اہم سوال یہاں یہ اٹھ رہا ہے کہ سندھ بینک میں بلال شیخ کی تائیناتی آخر کروائی کے گوننگ بوٹس کے میں شامل ہیں وہ منصور مغیری میرے ساتھ موجود ہے ان سے جانوں گی منصور مغیری صاحب بڑا اہم کردار یہ کون ہے بلال شیخ ان کے بارے میں تو بتائیے اہاں کنان صاحب بڑی میرے میں اس ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اپنے ناظرین یہ خبر شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ بلال شیخ کے ساتھ جو سندھ بینک کے سیٹنگ پریزیڈنڈ ہیں تارک احسان اور ندیم ملتاف وہ بھی گرفتار ہوئے تھے آج نیب دوبارہ ان کو لے کے آئی تھی واپس آفیس پانچ پجا کے قریب تقریب وہاں سے موجود ہیں اہم ڈیٹیلز جو دستاویزات ہیں وہ لینے تھے تو وہ لے کے وہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے وہ چیزیں لے رہے ہیں تو جہاں تک آپ کا سوال ہے جو بلال شیخ ہے یہ اس کی گرفتاری کوئی معمولی گرفتاری نہیں ہے یہ واقعے بھی بہت بڑے ماسٹر مائنڈ کہلائے جا رہے ہیں یہ جو منی لانڈنگ ہوئی ہے جتنے میں جیلی اکاؤنٹس کھلیں ایک جو اسلام مسعود تھے اومنی کے دوسرے یہ تھے تو بلال شیخ کو بنیادی طور پر لانے والا حسین لوائی تھے حسین لوائی اور جو اومنی کی دوستی ہے پھر وہ بڑے صاحب کے آنکھیں تارے ہیں تو اس طرح کوئی نہ کوئی کسی کے آنکھ کا تارہ ہے تو بلال شیخ آیا اور انہوں نے اتنا کچھ کر دیا اتنا کچھ کر دیا سندھ بینک کو ڈبو دیا ہے تباہ برباد کر دیا ہے تقریبا سندھ بینک کی حالت دیا ہے کہ سٹیڈ بینک نے اب پابند لگا دیا ہے کہ سندھ بینک آئندہ کسی کو لون نہ کرے اگر کوئی بینک لون بند کر دے تو پھر بینک ہی نہ رہینا تو انہوں نے پچاس ارب روپے کے ایسے لون دیئے ہیں ایسے لون دیئے ہیں جن سے جو پراپٹیز جو مارگیشن کی جاتی ہیں وہ نہیں کرائی میں ایک مثال دے دوں کہ ماریپور کے ایک پلات جو رکھا گیا ہے ستر کروڑ روپے کمپنی کو انہوں نے لون دیا انور مجید صاحب کے جو کوئی قریبی ہیں ستر کروڑ پے دیا ستر کروڑ کے اول صرف تین کروڑ کا ماریپور کا پلات رکھا گیا تو اس طرح کے جب آپ لون دیں گے تو پیسے کہاں سے آن گیا ہے تو جو بلال شیخ صاحب تھے وہ سندھ بینک کے صدر نہیں رہے وہ سندھ لیزنگ کے صدر تھے یہ آپ کو اگر اپنا پانچ دس لاکھ کا لون لینا ہو تو آپ کو کم از کم اتنی ہی مالیت کی کوئی چیز گروی بینک میں رکھانی پڑتی ہے آپ بتا رہے ستر کروڑ کے لیے ماریپور کا ایک پلات یہ گروی کے طور پر رکھا گیا صرف تین کروڑ پے کا پلات رکھا گیا ستر کروڑ اس کو دیا گیا اس لئے پیسے نہیں واپس ہو رہے تھٹا شگر مل رہا ہے جو بند پڑیا سب کو پتا ہے ہم نے کئی بار دکھایا ہے بند اس پہ اربو روپے کے لون دیئے گئے تو اس طرح کی جب لون دیں گے تو پیسے کیسے واپس ہوں گے اب ایک اور فراد کر رہا ہے بلال شیخ کیا کروا رہا ہے انہوں نے سندھ بینک بیٹھ رہے ہیں سندھ بینک کی وجہ سے کیا ہوا اسٹرڈ بینک جب پابند لگا دی کہ آپ لون نہیں کریں گے انہوں نے کیا کیا کہ بارہ جون بارہ جون یہ جو ابھی ہوا ہے کرتے تو ویسے آپ انویسٹیگیشن ہیں لیکن آپ نا سندھ حکومت کے لیے آپ جو تشیرہ کے سارتہ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ بتا رہے ہوتے ہیں منصور مغیری صاحب وہ وہ ہو رہا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں آپ کو کیا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے سندھ بینک کا بھی وزیرعالہ صاحب کا دی دیکھیں سندھ بینک کا مستقبل انہوں نے میرے خیال میں بہت خراب کر دیا ابھی بارہ عرب روپے سندھ بینک سے پیسے دلا رہے ہیں سندھ بینک کو سندھ گورنمنٹ سے دلا رہے ہیں پیسے کس اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ ون ہے وہاں سے دلا رہے ہیں جو کابینا میں لے کے گئے ہیں بارہ جون کو کابینا کے جلال وزیرعالہ صاحب کا وزیرعالہ صاحب اس مشکل میں آ جائیں گے بلال شہر مشکل میں آ جائیں گے بہت شکریہ منصور مکری صاحب اور میں زیادہ چاہ رہی تھی میری بڑی خواہش تھی کہ میں کل انڈیا میں جو انڈیا کا جو کل حال ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کروں لیکن وقت پرگرام کا بلکل ختم ہو گیا ہے تو انڈیا کی کل جس طرح کی ہار ہوگیا اس کے لئے صرف مسکرانہ بنتا ہے کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ نکے باندھ